بسم اللہ الرحمن الرحیم سونا چاندی کی چیز پگلنے کے بعد جس شکل میں ڈھالیں وہ ڈھال جاتی ہے لیکن نہ تو وہ زیرہ زیرہ ہوتی ہے نہ ہی وہ راک میں بدلتی ہے لہٰذا سامنی نے جو بچھرا بنایا تھا وہ چاندی سونے اور زیورات سے بنا ہوا تھا لیکن جو اس کی اصل شکل تھی وہ گوشت پوسٹ سے بنا ہوا تھا اور یہی ان لوگوں کے لیے حیرانی اور تاجب کی بات تھی کہ بچھرا جاندار ہے اور زیورات کے روپ میں نہیں اللہ تعالیٰ نے یہ صرف دجال کو بھی دی ہوئی تھی کہ وہ لوگوں کو زندہ کر سکے اور لوگ اسی میں ہی گمراہ ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ نے صرف دو لوگوں کو یہ حاصیت دی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مٹی کے تودے میں سے پرندہ بنا جاتے تھے اور اس میں جان آ جاتی تھی اسی طرح دجال کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حاصیت دی ہے کہ وہ لوگوں کو اس طریقے گمراہ کرے گا اور چینے بنائے گا اور لوگوں کو زندہ کرے گا تو اس سے لوگوں کا امتحان ہوگا کہ وہ گمراہ ہوتے ہیں یا نہیں اس سے یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے سامری ہی دجال ہو سورت واہ آیت ستان میں فَإِنَّا لَقَ فِي الْخَيَاتِ عَنْتَقُولَ لَا مِشَاسِ لَا مِشَاسِ سے مراد کہ کوئی چھوئے نہ مفسرین کے مطابق چھونے سے مراد بیماری کی صورت لی گئی ہے ایسی بیماری کہ کوئی قریب نہ آئے جیسا کہ اچھوت بعض مفسرین کے مطابق اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اسے کوئی جکڑ نہ سکے یعنی سامری کو اللہ تعالی نے چھوڑ دی ہوئی ہے ایسا معاملہ ابلیس کے ساتھ بھی ہوا جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا اور اللہ تعالی سے مخلط مانگی تو اللہ تعالی نے کہا فَإِنَّا كَامِنَ الْمُنزِرِينَ تو ان میں سے شامل ہے کہ جن کو میں نے چھوڑ دی لامساس کا بھی یہی مطلب لیا جا سکتا ہے کہ تمہیں کوئی پکڑ نہ سکے یا تمہاری جکڑ نہ کر سکے لامساس لفظ قریب ہے میسونک یا میسن یہ تلفظ بہت ملتا جلتا ہے قریب ہے کہ میسونک روپ جو مشہور زمانہ ہے یہ بھی تجالی روپ ہو اسی لیے اس وضاحت سے یہ مراد بھی لی جا سکتی ہے اس وقت سامنی جو تھا وہ دجال کا ہی روپ تھا دجال کی لمبی عمر ہے اور وہ مختلف صورتوں اور روپ میں ظاہر ہوتا رہے گا ابنِ تمیم داری کی روایت کے مطابق اس طور میں بھی دجال کو دیکھا گیا تبرانی کی روایت کے مطابق سنت کے اعتباس سے ضعیف حدیث ہے کہ دجال جب ظاہر ہوگا تو عالمِ دین کی صورت میں ظاہر ہوگا اور لوگوں کو وہ دین کی طرف بلائے گا پھر جب وہ کوفے تک پہنچے گا تو وہ نبوت کا اعلان کر دے گا اور جب وہ نبوت کا اعلان کرے گا تو لوگ اس سے دور ہوں گے اس کے بعد وہ حداوندی کا اعلان کرے گا اس موقع پر اس کی ایک آنکھ اور کان مسک ہو جائیں گے اور دوسری آنکھ پھول کر بہر آ جائے گی جس پر جل سے آ جائے گی اور اس کے ماتھے پر کافر نکاح ہوگا جو کہ مقصود لوگوں کو دکھائی دے گا ان لوگوں کو جو نیک ہوں گے اللہ پاک ہمیں اپنے نیک لوگوں میں شمار رکھے اور ہر قسم کے فتنے سے بچائے ہمارا حاتمہ ایمان پر ہو آمین اللہ حافظ